بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا لیکچر نمبر فورٹین جس میں ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان وارٹر کنفلکٹ کی بات کریں گے یہ اتنا دردہ پاپولر نہیں ہے بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے ہم پڑھتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ وارٹر ڈسپیوٹ ہے لیکن افغانستان کے ساتھ تو اس اسپیکٹ پہ بہت کم ہم نے سٹیڈی کیا ہے یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور دوزار انیس کے کرنٹ افیر میں یہ کوئیسٹن آیا تھا اچھا جب آپ ایک ٹاپک کو تیار کر رہے ہوتے ہیں let's say you are studying پاکستان اور افغانستان relationship تو اس کے مختلف ڈیمنشنز ہوتی ہیں اس کے اندر سب ٹاپکس ہوتے ہیں جیسا کہ وارٹر کنفلیکٹ ہے پیس پراسس ہے ان سب ٹاپکس کو انڈیویجولی بھی تیار کرنا چاہیے جیسا کہ انڈو پاک relationship میں آپ کو separately دیکھنا ہوگا کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے water disputes کیا ہے پھر جو انڈیس وارٹر ٹریٹی ہے وہ کیا ہے اس کے علاوہ دیگر ایشو جو ہیں وہ کیا ہیں تو ہر ایشو کو separately دیکھنا چاہیے دو کہ وہ اس پورے ٹاپک کا حصہ ہوتے ہیں بٹ ان ٹاپکس کو اچھی طرح ان کے سب ٹاپکس کو بھی تیار کرنا چاہیے تو وارٹر کنفلیکٹ کے اوپر ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آہ وارٹر کنفلیکٹ ہے کیا جیسا کہ وہی rightly claim کہ ہم آپ کو relevant comprehensive material پروائیڈ کرتے ہیں اور اس میں سی ایس ایس کے اور پی ایم ایس کے پاس ٹیپل کو بھی ریزالو کرتے ہیں سالو کرتے ہیں آپ کے لیے اور جنرل ریڈر کے لیے بھی اس میں کافی آہ انڈرسٹ ہوتا ہے ان کی انڈرسٹ کو بھی ہم آہ نگاہ میں رکھتے ہیں یہ ہے اوہرال جو ابھی تک ہم نے پاک افغان ریلیشنٹ کو کور کیا ہے لیکچئر نمبر چھے میں ہم نے پورٹی سیون سے نائنٹی سیونٹی نائن تک کور کیا پھر سیونٹی نائن سے ٹیل ڈیٹ تک کور کیا لیکچئر نمبر سیون میں افغانستان پیس ڈیل جو آج کل جس کا بہت چرتہ ہے پھر آہ دوہزار گیارہ دوہزار اکیس میں جو کوسٹن آیا افغان پیس ڈیل کے بارے میں کہ کیا یہ یو ایس ویڈرال ڈیل ہے یا نہیں ہے آہ سام انڈرسٹ ایس ویڈرال ڈیل اس کو ہم نے دیکھا لیکچئر نمبر ٹین میں اگین افغان اونڈ افغان لیڈ پیس پریسس کے بارے میں ہم نے روشن ڈالی اسی ٹاپک کو ڈیفرنٹ انداز سے دیکھا اور آئی لیکچئر نمبر فورٹین ہے اس میں ہم وارٹری کنفلیکٹ کو خاص طور پر اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ باقی کی لیکچر بھی اس کے دیکھ سکتے ہیں ایسی چنل پر یہ ہے پاکستان اور افغانستان کا میپ افغانستان پاکستان کے ویسٹرن سائیڈ پہ ہے یہ دوہزار انیس میں پوچھا گیا what could be the reasons of emerging water conflict between پاکستان and افغانستان اب یہ تو ایک question ہے جو اس لیکچر میں cover ہوگا لیکن ہم اس question سے ہٹ کے بھی overall comprehensive view لیں گے اس پوری ٹاپک کا کہ water crisis ہے دونوں ممالک میں دونوں ممالک میں ایشو کیا ہیں اور اس تمام ٹاپک کو ہم comprehensively cover کریں گے اور اسی میں یہ question بھی cover ہوگا ایک بک لکھی ایک جنرلسٹ سٹیفن سولیمون نے انہوں نے اس بک میں جس کا title تھا water the epic struggle for wealth power and civilization اس بک میں انہوں نے یہ آرگو کیا کہ water is surpassing oil as the world's car test resource دنیا میں اس نے پہلے آئل تھا نایاب resource اب پانی اس پہ بازی لے رہا ہے اس نے case build build کیا اس کتاب میں کہ 21st century wars اب پانی کے اوپر ہوں گی اس نے پھر data دیا کہ دنیا کا جو fresh water ہے دنیا کا جو total water ہے اس کا صرف two point five percent water fresh water ہے اور اس fresh water کا بھی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ glaciers کے اندر محفوظ ہے یعنی glacier بگ لیں گے اور وہ پانی جب convert ہوگا تو وہ human use میں آئے گا otherwise وائز وہ blocked ہے اس ان glaciers میں اس کتاب میں وہ یہ لکھتا ہے کہ دنیا کی آبادی جس حساب سے بڑی ہے world water use اس سے دگنا بڑا ہے پچھلی صدی میں پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جس حساب سے پانی کا استعمال بڑا ہے اگر اسی trend کو دیکھا جائے تو ہم اس trend کے ساتھ ادھا دیر تک نہیں چل سکتے اس سے کیا ہوگا پانی کی shortage شدید ہونے جا رہی ہے دنیا میں water crisis سویر ہوتا جائے گا پھر وہ یہ case build کرتا ہے کہ چلیں آئل تو نایاب ہو گیا اس کا تو ہم alternative resources کی طرف بھی جا سکتے ہیں water is irreplaceable resource پانی کو ہم replace نہیں کر سکتے کسی اور resource کے ساتھ water irreplaceable ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے water haves اور have nots میں تقسیم ہے اور پاکستان have nots میں آتا ہے water suppressed country ہے اکیسویں صدی کا یہ وائیس پریزیڈنٹ تھے انیس سو پچانوے میں ورلڈ بینک کے اسماعیل سراجلدین انہوں نے انیس سو پچانوے میں وارن کیا تھا کہ if the wars of this century were fought over oil the wars of the next century will be fought over water اگلی صدی کی لڑائیاں پانی پہ ہوں گی ہم آتے ہیں اب ساؤتھ ایشیا کی طرف کہ ساؤتھ ایشیا میں وارٹر سکاسٹی کا کیا لیول ہے ساؤتھ ایشیا دنیا کی اکیس فیصد عبادی یہاں پہ موجود ہے جبکہ فریش وارٹر کا صرف آٹھ ایشاریہ تین فیصد شیعہ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ پورا ریجن ہی وارٹر سا ٹریسٹ ہے پانی یہاں پہ کم ہے پھر وارٹر سکاسٹی کو ساؤتھ ایشن ریجن میں کون کون سے فیکٹر کنٹریبوٹ کرتے ہیں اس میں گروئن پاپولیشن ہے انکریز اربانیزیشن ایوالوینگ ایکانومیز ہیں چیننگ کراپ پیٹرنز گلوبل وارمنگ ہے سی لیول کا رائز کرنا ہے میس منیجمنٹ آف آٹر یہ تمام فیکٹر جو ہیں یہ ساؤتھ ایشن ریجن میں وارٹر سٹریس کو کنٹریبوٹ کرتے ہیں اب آتے ہم پاکستان کی طرف پاکستان میں جو اینویل رین فال ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے یعنی بیلو تھری سیونٹی فائیو ہے انیس سو ایک سٹھ سے لے کر دو ہزار دس تک پاکستان کا جو اینویل رین فال تھا وہ تقریباً تین سو میلی میٹر سے کم تھا ٹو نائنٹی سیون تھا دو ہزار بیس میں اضافہ ہوا یہ چار سو تک پہنچا لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو یہ تری سیونٹی فائیو سے کم کم ہی رہتا ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان ایرڈ زون میں آتا ہے یا سمی ایرڈ زون میں فال کرتا ہے پاکستان میں انیس سو سنتالیس میں تھی پانچ ہزار کیوبک میٹرز جو کہ دو ہزار پندرہ تک ایک ہزار بچیس کیوبک میٹرز پہ آگئی ہے اور یہ جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ دوہر پچیس تک یہ مزید کم ہوکے آٹھ سو نو کیوبک میٹرز تک چلی جائے گی کیونکہ دینجرس ہے اور ایز پر فالکن مارک واٹر سٹریس انڈیکس یہ جو فگر ہیں سجسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان دوہر پچیس کے بعد واٹر پور لیول تک چلا جائے گا اب یہ جو ڈیٹا ہے ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کو مزید واٹر سٹوریج فیسیلٹیز بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ پانی کی اوپر ہی ہمارا اگری کلچر سیکٹر کھڑا ہوا ہے اور اگری کلچر سیکٹر پاکستان کے جی ڈی پی کا ٹوئنٹی ون پرسینٹ ہے پاکستان کی دو تیائی آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے جو کہ ڈیریکٹلی یا انڈریکٹلی اگری کلچر کی اوپر اپنی لیولی ہوت کے لیے ڈیپینڈ کرتی ہے اس وقت کرنٹری میجر جو واٹر سٹوریج فیسیلٹیز ہیں پاکستان میں وہ ہیں منگلہ تربیلہ اور چشمہ جو کہ اپنی اوریجنل واٹر سٹوریج کپیسٹیز کا ٹوئنٹی ایئر پرسینٹ ویسے بھی لاز ویسے بھی لوج کر چکی ہیں اسے کیا ہوا واپڈا کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ جتنا واٹر سٹوریج کپیسٹی کم ہوئی ہے وہ چار اشاریہ سنتیس ملین ایکر فیٹ تک چلی گئی ہے اب پاکستان کے پاس جو کپیسٹی بچتی ہے واٹر سٹوریج کپیسٹی وہ ہے تھرٹین پوائنٹ سکس ایٹ ملین ایکر فیٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس صرف تیس دنوں کا ذرخیرہ موجود ہے یعنی یہ کپیسٹی ہے پاکستان کی یہ تیس دنوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے جو کہ بہت کم ہے کیری اور کپیسٹی انڈیا کی ہے بان سیونٹی ڈیز ایجپٹ کی آپ دیکھ لیں سات سو ڈیز ہے اور یو ایس کی ہے نائن ہنڈرڈ ڈیز یعنی یہ ممالک اگر پانی کو یوز کریں تو تھرٹی ڈیز تک یہ چلا سکتے ہیں پاکستان میں ایک اور بھی ایفیشنٹ واتر منیجمنٹ کا آپ مظہرہ دیکھ لیں کہ تھرٹی ٹو ملین ایکر فیٹ پانی کوٹری بیراج سے نیچے آہ بہرہ عرب میں جا گرتا ہے آہ تھرٹی ٹو ملین ایکر فیٹ پانی جو ہے وہ ہر سال تریبین سی میں جاتا ہے اب اگر وہ پانی جو افغانستان سے آتا ہے افغانستان اس پہ اگر اپنے ڈیمز بنائے وارٹسٹوئی فیسیلٹیز قائم کرے تو اس سے پاکستان کو نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان کے کراب پیٹر انڈرسار بھوں گے پاکستان آرڈی وارٹر سٹریسٹ کنٹری ہے پاکستان مزید اس سے پانی کی پانی کے بہران کا شکار ہو جائے گا اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں کہ اب ہم آتے ہیں افغانستان کے وارٹر ریسورسز کی طرف افغانستان کے چار میجر ریور سسٹم ہیں حمود ریا ہے حریرت مرغاب ریور ہے ہیلمند ریور اور کابل ریور ریسورسز ابنڈنٹ ہیں لیکن چونکہ اس کا انفرسٹرچر نہیں ہے افغانستان کا لہٰذا اس کا بہت سارا جو وارٹر ریسورس ہے وہ پمپ ہو جاتا ہے نیبرنگ کنٹریز میں افغانستان ایٹی بلین کیوبک وارٹرز پانی کا ہر سال پیدا پیدا ہوتا ہے افغانستان میں جس میں سے ساٹھ بلین کیوبک وارٹرز پانی کا نیبرنگ کنٹریز میں جاتا ہے پرٹیکلرلی پاکستان میں اب ہم ٹاپک کو ڈریکٹلی ہٹ کرتے ہیں یہ تو ایک بیگراؤنڈ تھا کہ وارٹر کنفلیکٹ بٹین پاکستان ایڈ افغانستان ہے کیا ایک زیادہ رکھیں کہ یہ وارٹر کنفلیکٹ زیادہ تر کابل ریور کے اردگرد گھومتا ہے اور یہ پانی ایک اکیسویں صدی کا نان ٹریڈیشنل سکورٹی تھریٹ بنتا جا رہا ہے اور اسپیشلی پاکستان انڈیا کے درمیان بھی اور پاکستان افغانستان کے درمیان بھی ٹریڈیشنل سکورٹی تھریٹ ٹریڈیشنل سکورٹی تھریٹ تو وہی ہوتا ہے کہ آرمی کا نیکلیر قویبیلٹی کا تھریٹ نان ٹریڈیشنل سکورٹی تھریٹ یہی انوارمنٹل سکورٹی کا تھریٹ ہو گیا اس میں پھر آہ وارٹر آہ کو ریگولیٹ کرنا بند کردنا اگلے ملک میں ڈراٹ یا فرٹ کی کیفید پتہ کردنا ایسے تھریٹس جو ہیں وہ نان ٹریڈیشنل سکورٹی تھریٹ کہلاتے ہیں پھر اس میں ایک اور ایشو یہ ہے کہ ہمارے اور افغانستان کے درمیان کوئی ایسا ٹریٹی بھی نہیں ہے ہمارا ہم ہم باری ہم شیئر کر رہے ہیں بڑھ کوئی ریگولیٹری میکنزم نہیں ہے اس پہ ہم بات کریں گے تو اب آتے ہیں ہم کابل ریور کی طرف کابل ریور چار سو تیس میل لمبا دریاء ہے یہ ہندو کش ماؤنٹنز کے ایک سنگلاخ پہاڑی سلسلے سے نکلتا ہے یہ افغانستان کے جو شہر کابل کے پینتالیس میل مغرب سے یہ وہاں سے برامت ہوتا ہے اور یہ چلتا چلتا ہندو کش ماؤنٹنز سے گیڈی روڈ سے ہوتا ہوا خیبر پاس وہاں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور پاکستان میں آکے یہ انڈس ریور کو جوائن کرتا ہے اٹک کے نتیج ایک اور اہم چیز آپ یہاں پہ یہ ملازف فرمائیں کہ چترال ریور جو پاکستان سے نکلتا ہے یہ افغانستان میں انٹر ہوتا ہے افغانستان میں جب یہ جاتا ہے تو اس کو کنر ریور بولتے ہیں یہ کنر ریور یا چترال ریور کابل ریور کو جلال آباد کے مقام پہ افغانستان میں جوائن کرتا ہے تو لہٰذا پاکستان اس حساب سے کابل ریور کا اپر ریپیرین بھی ہے اور لور ریپیرین بھی ہے اپر ریپیرین سے مراد وہ کنٹری ہوتا ہے جہاں سے ایک ریور یا وارٹر سٹریم اوریجنیٹ ہو رہی ہو اور وہ جب بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں داخل ہوتی ہے تو اس ملک کو ہم کہتے ہیں لور ریپیرین تو چونکہ پاکستان سے ہی چترال ریور نکل رہا ہے تو پاکستان اپر ریپیرین ہو گیا پھر یہ جا کے کابل ریور میں گرتا ہے کابل ریور اب آ رہا ہے دوبارہ افغانستان سے ہو کے پاکستان میں تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لہٰذا پاکستان اس کا اپر ریپیرین اور لور ریپیرین دونوں ہے یہ جن شرف سے گزرتا ہے کابل ریور وہ ہیں کابل جلالباد پشاوار نوشیرہ اور پھر وہاں سے یہ اٹک میں یہ ریور تقریباً چار سو تیریس میلوں میں سے تین سو پچاس میل تک افغانستان میں بہتا ہے اور اسی میل تک یہ پاکستان میں بہتا ہے اور یہ جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اٹک کے نظریک کی انڈس ریور میں گر جاتا ہے یہ اس کی ٹراجیکٹری ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے اس کی ٹراجیکٹری اس کے جو ٹرابوٹریز ہیں وہ آ رہی ہے اور فینلی جیتاک کے مقام پہ یہ دریائے سین میں گر جاتا ہے اب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ کیوں یہ ریور پاکستان اور افغانستان کے لیے اہم ہے افغانستان میں اس سے فصلیں ہوتی ہیں اور افغانستان کی جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا پچاس پرسنٹ کابل ریور سے آتا ہے پاکستان میں جو اینویل وارٹر فلو ہے اس کا ٹوینٹی سکس پرسنٹ یعنی ون فورت کابل ریور پروائیڈ کرتا ہے اور تقریباً پچیس ملین لوگوں کا لائیولی ہوڈ وہ کابل ریور یا اس کے ٹرابوٹریز کے پانی پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ دونوں اطراف میں موجود ہیں یہ لوگ کابل آہ بارڈر کے افغانستان کے بھی اور پاکستان کے بھی ترابوٹریز سے مراد چھوٹے چھوٹے وہ دریاء جو کسی بڑے دریاء میں مل جائیں ایک ورلڈ بینک کی سٹڈی تھی جس نے یہ کہا کہ ڈی ہائیلی پاپولیٹڈ ریور بیسن ڈی اونلی سورس آف فریش وارٹر فار اباؤوٹ سیوان ملین پیپل ان بوز افغانستان پاکستان تقریباً سات ملین لوگوں کے لیے یہ فریش وارٹر ریسورس یعنی پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا کابل ریور کے پانی کے جو استعمالات ہیں دونوں اطراف میں وہ بارٹر کے پاکستان میں بھی اور فرانستان میں بھی ڈرینکنگ پرپس ہے ایریگیشن سینٹیشن ہیڈرو پاور انڈسٹری ڈیولپمنٹ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے پاکستان نے کابل ریور پہ چھے ڈیم بنائے ہیں یعنی اسے وارسک ڈیم ایک ہے تھوڑا سام وارسک ڈیم کو بھی ٹچ کرتے ہیں وارسک ڈیم ایک پراجیکٹ ہے انیس سو ساٹھ میں بنا ٹرو فورٹی ڈیسری میگا وارٹ ہیڈرو پاور ڈیم ہے اس کو کابل ریور پانی پروائیڈ کرتا ہے اور یہ وارسک ڈیم گیارہ سو گیگا وارٹ آر آف ایلیکٹریسٹی پر یار پیدا کرتا ہے سمر میں کیونکہ پانی زیادہ ہوتا ہے لہٰذا اس سے دو سو دس میگا وارٹ بجلی ہر گھنٹے میں پیدا ہوتی ہے اور ایڈ کیا ٹو ڈی نیشنل گریٹ لیکن ونٹر میں پانی کی کمی کی وجہ سے الیکٹریسٹی پروڈکشن ریڈیوس ہو کے چالیس میگا وارٹ پار آور تک چلی جاتی ہے ڈاؤن پھر خیبر پختون خواہ کے ایڑکشن ڈیپارٹمنٹ کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ دو کنال سسٹم نکلتے ہیں کابل ریور سے ایک کو ہم بولتے ہیں وارسک کنال سسٹم دوسری کو بولتے ہیں کابل ریور کنال سسٹم یہ جو دونوں کنال سسٹم ہیں کابل ریور سے نکلتے ہیں پاکستان کے شہر زلہ پشاور کی لینڈز کو یہ تراب کرتے ہیں وارسک کنال سسٹم تقریباً اس ڈسٹرک کی ایک لاکھ سات سو اکڑ زمین کو تراب کرتا ہے جبکہ کابل کابل ریور کنال سسٹم تقریباً چوراسی ہزار اکڑ زمین کو سراب کرتا ہے اچھا تین شہر تین زلے ایسے ہیں جن کا ایڑکشن آہ کابل ریور کی اوپر ڈیپرنڈنٹ ہے جس میں ایک چار صدا ہے جس کی ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ ایڑکشن آہ کابل ریور سے ہوتی ہے پشاور کی ایٹی پرسنٹ اور نوشیرہ کی فورٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ آہ جو ایڑکشن کی ضروریات ہیں وہ کابل ریور پوری کرتا ہے ایٹ ایسی سورس سورس آف ڈرنکنگ واٹر فار ملین آف پاکستانیز لیوینگ اراؤنڈی بیسنٹ بہت ساری آہ آبادی انڈسٹرکس کی اگری کلچر کے لیے اگری کلچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور کابل ریور کا پانی ایڑکشن اور پلٹیویشن کے لیے یوز کرتی ہے اچھا یہ صرف اکیلہ دریا نہیں ہے جو کہ افغانستان سے پاکستان میں آتا ہے اور بھی سیزنل ریور ہیں جو کہ پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں افغانستان سے ان میں قرم ریور ہے گومل ریور ہے بور نلا ہے کندانی کندنائی ریور ہے کندر ریور ہے عبدالوحاب سٹریم ہے یہ مختلف ریور ہیں جو کہ پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں افغانستان والی سائٹ سے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے بتیس ملین ڈالر کے تعاون سے قرم ریور پر ایک پلان کیا ہے کہ وہ مچالگو بنائے گا to meet the energy and irrigation needs of پکتیا پروینس اور ریشن فرم کو اس کا فرم کو اس کا کنٹریکٹ دیا گیا لیکن سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے پکتیا میں یا ملٹنٹ اٹیک کی وجہ سے اس کو ابھی اس کا کام روک دیا گیا ہے گومل ریور ایک اور ریور ہے جو کہ غزنی پروینس افغانستان کے غزنی پروینس سے اوریجنیٹ ہوتا ہے پکتیا سے گزرتا ہوا یہ پاکستان کے ساؤس ویدرستان ایریا میں آ جاتا ہے پاکستان نے اس پہ گومل زیم ڈیم بنایا ہے جس کی سٹوریج کپیسٹی ون پوائنٹ فوٹین ملین ایکر فیٹ ہے اور سترہ اشاریہ چار یعنی تیانٹین پوائنٹ فور میگا وارٹ ہیڈرو الیکٹرک پاور پوٹنشل ہے اب ہم آتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ کے کیا پلان ہے رگاردن کابل ریو افغان گورنمنٹ ہاں اناؤنسد ہے ایت وڈ بیلد 236 ملین ڈالر شاتور ڈیم آن دی کابل ریوار ویچھ ایکسکتڈ تولد 146 ملین کیوبک میٹرز آف پوٹی بل واتر فر 2 ملین ریزیدنس آف کابل اینڈ بڈ ایریگیٹ 4000 ہیکٹر آف چارہ سیاب ڈیسٹرک یہ جو پراجیکٹ ہے شاتور ڈیم کا یہ شاتور ڈیم کابل ریوار پہ بیلد ہوگا جو فران گورنمنٹ کا پلان ہے اس پہ لاغت آئے گی 236 ملین ڈالر اس سے 140 ملین کبک میٹرز جو ہیں وہ سٹور کریں گے اور یہ کابل کے دو ملین رہائشیوں کی جو ڈرنکنگ وارٹر کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے گا اور اس سے چارہ سیاب میں چار ہزار ہیکٹرز فسلنگ جو ہیں وہ سراب ہوں گی اب پاکستان کی ہم وارٹر سکاسٹری کا فگر دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان میں کتنی قلت ہے پانے کی پاکستان اس موو کو دیکھتا ہے کہ یہ انڈیا کا ایک موو ہے انڈیا کی بیکنگ ہے اس میں اور انڈیا کی ایک اس میں فیکٹر ہے کہ تو کاز وارٹر سکاسٹری پاکستان افغان گورنمنٹ ہز امبیشیسلی پلینڈ 12 ڈیمز آنڈی کابل ریور وزی بیکنگ آف انڈیا اب چونکہ پاکستان کی ہسٹری ہے انڈیا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ بھی وارٹر کنسلکٹ ہے چیزا پاکستان اس کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ انڈیا اب اپنے اطراف تو پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ کر ہی رہا ہے اب وہ افغانستان واری سائٹ پہ بھی پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ کرنا چاہتا ہے اور یہ انڈیا سیکٹر کی وجہ سے اس کی اہمیت پاکستان کے لیے کافی زیادہ ہو گئی ہے وارٹر سیکورٹی ایشو پاکستان کے لیے مزید اہمیت استعال کرتا جا رہا ہے اس سے جیسا کہ ہم دیکھا کابل ریور کی اہمیت کو بھی ہم نے دیکھا اس شیطور ڈیم سے پاکستان میں وارٹر فلو کے اندر کافی کمی واقعہ ہوگی بلکہ کہا جاتا ہے کہ سولہ سے سترہ فیصد تک پانی جو ہے وہ مزید کم ہو جائے گا اور پھر افغانستان کو ایک لیوریج مل جائے گا کہ وہ جب چاہے اس کو آن آف کر سکے پانی کی فلو کو کنٹرول کر سکے جس سے پاکستان میں جو پراب پیٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہوگا ان کی جو کلٹیویشن اور سوئنگ سیزن ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اور پاکستان وہ ملک ہے جو اگری کلچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسا کہ افغانستان اور اگری کلچر اکیلے نہیں ہے جو پانی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ساتھ لائف سٹاک ہے اس کے ساتھ سینٹیشن ہے اور بہت سارے انڈسٹری ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے باٹل کیوں پر اب ہم سوڑا سا اس انگل کو بھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان کیوں یہ ڈیم بنانا چاہتا ہے افغانستان میں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں یا بہت سارے پہلے لیکچر میں بتا چکے ہیں کہ چار دہائیوں سے ایک جنگ جاری ہے جس نے افغانستان کا جو وارٹر انفرسٹرکچر ہے جنرل اور پرٹیکولرلی وارٹر انفرسٹرکچر کو تباہ کیا ہے اور اس سے یہ ہوا ہے اور پھر دوسرا فیکٹر یہ ہوا کہ فورٹی پرسنٹ ڈیکلائن آیا ہے بارشوں میں سنو فال میں اس سے افغانستان میں وارٹرسٹری مزید بڑی ہے اور اس سے دوہرٹھارہ میں ایک ورسٹ راٹ آیا تھا ریسنٹ ڈیکٹس کا سب سے جو ورسٹ راٹ تھا دوہرٹھارہ میں آیا جس کی وجہ سے چھتیس لاکھ افغان تھری پوائنٹ سکس ملین افغان آہ فوڈز انسکورٹی کا شکار ہوئے اور آہ تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار لوگ جو ہیں انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے اور یہ فگر اس فگر سے زیادہ ہے جو کہ طالبان کے ساتھ جانے میں وہاں سے ڈسپلیسمنٹ ہوئی اب افغانستان کی جو اسی پرسنٹ سے زائد عبادی ہے وہ دھیاتی علاقوں میں رہتی ہے اور یہ عبادی اگری کلچر کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے اور ٹوٹل جو یوزڈ واٹر ہے افغانستان کا اس کا نائنٹی فائی پرسنٹ پانی اگری کلچر کے لیے استعمال ہوتا ہے اگری کلچر افغانستان کی تقریباً بیس سے چالیس پرسنٹ کی ڈی پی کو کنٹری بوٹ کرتا ہے یہ اس لیے ہم نے بریکٹ میں بات کی ہے کیونکہ یہ ڈپینڈنگ اپان دی ہی آر یا مختلف کراپ کی پروڈکشن کے حساب سے ہے کہ وہ کتنا کنٹری بوٹ کریں اور یہاں پہ ساٹھ فیصد ورک فورس جو ہے وہ اگری کلچر میں امپلائے ہوتی ہے جس طرح کلائمٹ چینجز ہیں گلوبل وارمنگ ہے افغانستان has suffered from floods in the recent years floods سے بھی اور ڈرات سے بھی اب ڈیم سے فیدہ یہ ہوگا ڈیم رانے سے کہ پانی محفوظ ہوگا floods میں اور ڈرات کی کیفیت سے افغانستان successfully کوپ کر پائے گا افغانستان کا جو potential ہے بجلی پیدا کرنے جس کا صرف تین سو میگا وارٹ وہ پیدا کرتا ہے یعنی ٹو پرسنٹ آف تی پاور جنریٹڈ آف جنریٹڈ بائی پاکستان افغانستان کے صرف اٹھائیس فیصد گھروں کو پاور سپلائی سسٹم کے ساتھ کو کنیکٹڈ ہے اور افغانستان اپنی ضروریات کی بجلی جو ہے وہ سیوانٹی ہائی پرسنٹ آف ایٹس پار ایٹ ایمپورٹس پرام ریجنل کنٹریز ایٹس دی ایمپورٹ آف الیکٹریسٹی ہیز پروون ٹو بی ویری پاسٹلی آنریلیابل آنسسٹینی بل لہذا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اپنا پاور اور وارٹر انفرسٹرکچر کو بیلڈ کیا جائے کیونکہ یہ اس کی سوچو اس نامل ڈیویلپمنٹ کیلئے بہت ضروری ہے یہ افغانستان کے وارٹر ایکسپائرٹ واپسٹرے کی منسی راہوٹ کنٹریزی ریجی ہے جس میں ہوں کہ کی بھی کیا جسے کلیمی چینجے کنٹریزیی جسے کنٹریزی آزیمی is home to almost 5 million residents and the capital's population will double in the next 10 years according to estimates the city has been particularly vulnerable to water shortages اس کو پینے کا پانی دینا ہے اور اس کے لیے بھی کابل کے اوپر یہ دیم مرانا ضروری ہے دیو تو انسیفیشنٹ انسا سکر اور دیکیڈز of conflict 70% of the country's surface border ends up flowing into the neighboring states all of which apart from Tajikistan are water stressed یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اب ہم جو دوزر انیس میں پوچھا گیا اس کی جو ریزنز ہیں ان کو ہم summarize کرتے ہیں کیا ریزن ہے پاکستان افغان water conflict کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو climate change ہے global warming ہے اس سے weather pattern change ہو رہی ہیں crop pattern change ہو رہی ہیں پھر اس سے زیادہ snow melting زیادہ ہو رہی ہے glacier پگل رہے ہیں اب زیادہ جب پانی ایکسٹرا مقدار میں آتا ہے تو اس سے flood پیدا ہوتے ہیں اچھا وہ flood اگر آپ اس کے پانی کو اگر صحیح پیزر نہ کریں تو ایک تو flood کی کیا فیت ہوتی ہے پھر flood جب اترتا ہے تو پھر اگر ڈرارٹ کا چیز نہ جاتا ہے یعنی پانی ایک دفعہ اکٹھا بہہ گیا فلڈ کی صورت میں وہ نقصان اللہ تھا اور پھر جب آفٹر سام ٹائم جب جب بلکلی آہ سرجیوں کا موسم آئے گا تو برف نہیں پہلے گی اور اس سے کیا ہوگا کہ ڈرارٹ کی کیا فیال پتا ہو جاتی نہیں ہے رین فال جو ہیں وہ کم ہیں ویک وارٹر سٹوریج انفرسٹیکسٹر کی وجہ سے وارٹر سکاسٹی کی کیفیات ہے دونوں ممالک میں پانی کا شریف بہران ہے تو یہ ایک وجہ ہے کلائمیٹ چین کے حالے سے وارٹر ایک 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 ایسی چیز بنویتا جا رہا ہے جس کے اوپر جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جنگ ہونے کا بھی زیادہ اس میں چانسز ہیں پھر افرانستان میں جو ہم بات کی فور ڈیکرز لانگ وار رہی ہے اس کے وجہ سے وہاں پہ اس کا پورا انفرسٹر تباہ ہوا وارٹر انفرسٹرچر ان کا نہیں ہے تو جب وہ اب ڈیم رہنے جا رہے ہیں تو اب یہ ایک چیز جو ہے وہ ایک وارٹر کنفلیکٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے پھر دونوں ممالک میں ہم یہ بات کر چکے ہیں اکیوٹ وارٹر شارٹیج ہے پاکستان میں بھی افرانستان میں بھی یہ ایک وجہ ہے سب سے اہم پوائنڈ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی وارٹر شیئرنگ ٹریٹی نہیں ہے گولڈ بینک نے اپنے گوڈ آفیسز آفر کیے تھے کہ ہم پاکستان اور فانستان میں میڈیٹ کرتے ہیں کہ آپ پانی کی بینیفٹس کو شیئر کریں لیکن اس کا ابھی تک کوئی آہ میننگفل ریزالٹ نہیں نکلا پھر آہ انڈیا کا جو رول ہے آہ فانستان کی پلانز آف کنفرکشن میں یہ پاکستان اس کو بڑا ڈاؤٹ کے ساتھ دیکھتا ہے کہ انڈیا کے جو ایمز ہیں گو ڈزائنز ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہے تو اس کو ہمیشن شکی نگاہ سے دیکھا ہے پاکستان نے اور ڈیر ریزنز ٹو ٹو آہ سسپیکٹ کیونکہ انڈیا پہلے اپنے باڈل سے بھی پاکستان کیلئے پانی کشو پیدا کر چکا ہے انڈیا ہیلپ انڈی کسٹریکشن آف سلما ڈیم ان حیرات پروینس ویچھ آز من کرن ڈیزی افغان انڈیا فرینڈشپ ڈیم اور اس سے بھی ڈاؤنسٹریم ایران میں ایک رسنٹمنٹ پائی جاتی ہے آہ اس کی وجہ سے بھی انٹرنیشنل وارٹر منیجمنٹ ریجیمز اینڈ پریکٹیسز کی ہم بات کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل وارٹر منیجمنٹ ریجیمز اینڈ بیسٹ پریکٹیسز دنیا کے دو سو چھتر ٹرانس باؤنڈری وارٹر شیڈز ہیں جو کہ دنیا کے ایک سو پینٹالیس ممالک کا باڈر کراس کرتے ہیں جب یہ پانی باڈر کراس کرتے ہیں تو ہمیشہ سے ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پہ اپر ریپیرین اور لوار ریپیرین کنٹریز کے درمیان کوئی معایدہ ہو تاکہ کوئی ان کے درمیان کنفلک پیدا نہ ہو اگر ایسا ٹریٹی موجود نہ ہو یہ دونوں ممالک ایسے ٹریٹی پیگری نہیں ہوتے تو پھر کسٹمری انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو ڈیل کرتا ہے کسٹمری انٹرنیشنل لا اور وہ دونوں ریپیرین پہ اپر اور لوار یعنی کو ریپیرین پہ جنرل ابلیگیشنز رکھتا ہے ایٹسپیکٹس دی اپر ریپیرین تو مانٹین دی فلو اور پھر ایک کنوینشن ہے دی کنوینشن آن دی پوٹیکشن آن دی پوٹیکشن و آف پانٹری وارتر کورسز و انٹرنیشنل آنٹی نیٹی تو یہ انیسیو پانوے ہای دارٹ پرویائیڈز انٹر گورنمنٹ انٹر گورنمنٹل پرنتiye مفعل bargain یہ طرح مراوئی تانسانی سکیاری کنین ارا كیبتاری ساتشان哈囉 واقع کسSure کیسی قیلتی میشہ ر trabajے کی بفیاد Earlier ہوگی حضرت ویچی ڈیو سطان بی کئی چیش تان بی کاری کی آئی ساaktan ڈبلوک ح combined شاید تان بی کئی چی دوسیاد معنی چی چی دوسرـی رئر از دیو جیدér عزبانی تان ایسی طریقہ بیقی جی دوسری خود پ인데요 ان اگری منٹ آن موٹر یہ جو انیسو ستانویہ کا کنوینشن ہے اس کے کی پرنسیپلز یہ ہیں ایکوٹیبل اینڈ ریزنیبل یوز ڈی اوبلیگیشن ناڈ تو کال شکنیشوکینٹ ہارم ڈی اوبلیگیشن تو شیئر ڈیٹا کنسرننگ پلین میرز اینڈ پوسیبل ایڈوارس ایفیکٹس پوٹیکشن اینڈ پریزرویشن آف ریکو سیسٹمز جیسٹ آپ ان کو بھی گو شروع کر لیں کہ دنیا کے اندر یہ پاکستان اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ دریاء اسی طرح بیعتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ یہ بارڈر کراس کرتے ہیں اور ان ممالک نے انٹرنیشنل آ کے اندر بھی بہت ساری ریسی ڈیویلپنٹ ہوئی ہیں کہ انہوں نے اس کا سلوشن نکالا ہوا ہے پھر یہ کچھ لیگل فریم بارک ہیں جو کہ گائیڈلنگ پروائیڈ کرتے ہیں آنشیئرڈ وارٹر منیجمنٹ کو اور اکوٹیبل ڈیویلیزیشن کو اس میں یہ میڈریٹ ٹکلیریشن آئین سو گیارہ کا پھر ہیلسنگ کی ہیلسنگ کی آہ رولز ہیں برلان رولز ہیں دوزر چار کے یہ تمام وہ ڈاکومنٹس ہیں آہ فریم ورک ہیں جو کہ اس طرح کی سیچوشن کو ڈیل کرتے ہیں پھر کولمبیا ریوار ٹریٹی یہ انیس سو چونسٹھ میں سائن ہوا جس کے مطابق کینیڈا نے سٹوریج فیسیلٹیز بنانی تھی اور یو ایس اے نے لی بی ڈیم بنایا بہت دی کنٹریز شیئر دی پاور بینیفیٹس اینڈ ہیل پیچے در ان فلڈ پریونسن جیٹا شیئر کرتے ہیں یعنی تعلقات اگر دونوں ممالک کے درمیان اچھے ہوں پھر اس طرح کوئی شو جو ہے وہ کریئیٹ نہیں ہوتا تو دونوں ممالک کولمبیا ریوار ٹریٹی کولمبیا ریوار کا پانی شیئر کرتے ہیں جس کے پاور بینیفیٹس بھی شیئر کرتے ہیں فلڈ پریونسن میں بھی ایک دوسری کی ہیلپ کرتے ہیں ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اسی طرح ایک ریور ہے می کانگ ریور جس کے اوپر لوہ ریپیریان تھے کمبوڈیا لاوس اور تھائیلینڈ اور اپر ریپیریان ہیں چانہ اور میانمار ان کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوا اور دی ایفیشنٹ یوز آف شیئرڈ وارٹر آف می کانگ ریور پار بینیفیٹ آف آل یہ بھی ایک سکسٹ ہو رہی ہے پھر رائن ریور امانگ نائن کو ریپیریانز تو کوارڈینیٹ ایکشن آن ڈی ایشوز لائی وارٹر ایکوالیٹی ایکوالیٹی ایکالوجی پوٹیکشن افیشری انڈ فلڈنگ تو یہاں پہ بھی کوپریشن ہوا یہ بھی ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہے جس سے ہم سبق تیف کرتے ہیں کمینگ تو دی ویو فارورڈ دنیا کے اور ممالک نے بھی ٹریٹیز کیے ہیں اپنے وارٹر شیئرنگ میکنزم بنائے ہیں اور پور امن طریقے سے اس کو ریزالف کیا ہے پانی کو ڈیوائیڈ نہیں کیا انہوں نے پانی کو روکا بھی نہیں ہے ریزر انہوں نے کیا کیا ہے کہ پانی کی بینیفیٹس کو شیئر کیا ہے چاہے وہ ہیڈرو بینیفیٹس ہو چاہے وہ ایڈیگیشن بینیفیٹس ہوں ان کو نہیں شیئر کیا ہے تو ہم بھی اس طرح اسی پیٹرن پر اپنے بینیفیٹس شیئر کر سکتے ہیں پھر ہمیں سسٹینیبل وارٹر پالیسی بنانی چاہیے افیشنڈ یوز آف وارٹر ریسورسز کہ ہم اپنا پانی دایا نہ کریں دونوں ممالک اگریمنٹ کے ساتھ آہ آہ جو ہے وارٹر کو افیشنٹلی یوز کر سکتے ہیں اگین ٹریٹی جو ہے دونوں ممالک کے درمیان یہ بہت زیادہ اہم ہے اس کو سائن ہونا اس کے اوپر دونوں ممالک اگری ہونا آہ کیونکہ ادروائز یہ پھر ایشو جو ہے یہ ایک نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھیڈ بن سکتا ہے دونوں سٹیٹ ٹھیک ہے ایک کمپریہنسیو ٹریٹی سائن نہ کریں شروع میں شروع میں وہ بہت سارے پرمیزنگ ایون نیوز ہیں ان پہ وہ کوپریشن کر سکتے ہیں ایسا ڈیم ڈیویلپمنٹ ہے وارٹر شیڈ منیجمنٹ ہے ایمپروونگ ایفیشنسی منیجنگ فلڈز اینڈ ڈراؤٹس انفرمیشن شیئرنگ جو ہیڈرولوجیکل ڈیٹا ہے اس کو شیئر کر کے وہ کر سکتے ہیں اس کیلئے ضروری ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ جو ایک ہسٹری ہے اس کو بڑی اور ایک نئے دور کا آغاز ہونا چاہیے ایک نیو ایرہ آف میچویل کوپریشن ان پیس فول کوئیس کوئیسٹن شوٹ سٹارٹ پاکستان ہیز ایل آفر ٹو افغانستان شیئرڈ روٹ اپنا افر کر سکتا ہے ٹو دی لینڈ لاک کنٹری افغانستان اس دی لینڈ لاک کنٹری اور پاکستان سے بہت سارے ڈیوائیڈنڈ افغانستان کو مل سکتے ہیں ان ریٹار افغانستان پاکستان کا ریکنائز کرے جو رائٹ ہے کابل ریور کے اوپر اور اس کے ساتھ اگریمنٹ کرے اور دونوں ممالک دوسرے کے ساتھ جو کابل ریور کے بینیفیٹس ہیں وہ شیئر کریں پھر دونوں ممالک کیونکہ مسلم بردر کنٹری ہیں ان کے اندر بہت ساری کامنیلٹی ہیں جو گرافیکل کنٹیگویٹی ہے ریلیجن کلچر لینگویج اتنک نارٹس ہیں تو ان کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کے ضرورت ہے اور اچھے تعلقات قیم کرنے کے ضرورت ہے اور پھر ہیڈولوجیکل ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کرنا چاہی تاکہ اگر پانی زیادہ آ رہا ہے پیچھے سے تو آگے لوہر ریپیریان جو ہے اس کو اس کے ساتھ سے پلاننگ کر سکے یہ ایک ٹاپک تھا پاک افغان وارٹر کنپلیکٹ ان کو ہم نے اس ٹاپک کو ہم نے کمپریہنسیولی کور کیا اور یہ دوہزار انیس کا جو کرنٹ افیر کا کوسچن ہے وہ بھی آپ کا سال ہوتا ہے اس میں ہم نے بات کی کہ وارٹر سکاسٹری کے اوپر بات کی دنیا میں وارٹر سکاسٹری کے کیا امپیکٹ آ رہے ہیں ایک بک کا حوالہ دیا اس کے بعد ہم نے ساؤتھ ایشیا کے اندر وارٹر سکاسٹری کو دیکھا پھر افغانستان اور پاکستان کے وارٹر کنڈیشنز کیا ہیں ان کو دیکھا پھر ہم نے افغانستان کی جو کمپلشنز ہیں اس کو بھی دیکھا پھر ہم نے انڈین سیکٹر کو دیکھا پھر پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے ہم نے کابل ریور کی سکنفیکنس کو بھی اجاغر کیا کہ کیوں اہم ہے آخر میں ہم نے ان کی ریزنز دیکھیں کہ کیوں ہو یہ ایک وارٹر کنفلیکٹ کی ریزنز کون کون سی ہیں اور ان دی اینڈ ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کے اندر بیسٹ پیکٹسز کیا ہیں کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسے ریورز ہیں جو ایک سے زیادہ ممالک کی پاؤنڈری سے گزرتے ہیں تو ان ممالک نے اپنی کیا کیا میکنزم بنائے ہوئے ہیں اور پھر ہم نے آخر میں کچھ وی فارورڈ دیا کہ کیا سیچسنز ہیں تو ایمپرووی سیچویشنز اور اس طریقے سے یہ ٹاپک اینڈ ہوتا ہے بہت شکریہ camouflage بہت شکریہ